سیکٹر 11 جے میں دو سیاسی جماعتوں میں تصادم کا واقعہ علاقے میں کشیدگی کے باعث رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر موجود ہے سباہ کی نمائندیں زیشان مغل ساگہ ہی حاصل کرتے ہیں زیشان بتائی جبیگو کراچی میں رات گئے نیو کراچی سیکٹر 11 جے میں دو سیاسی جماعتوں میں تصادم کا واقعہ پیش آئیتا فارنگ کے نتیجے میں تین افراد جو تھے وہ زخمی ہوئے تھے جنہیں فوری توپر تیبی امداد کے لیے جناس پتال منتقل کر دیا گیا تھا واقعہ میں ایک گیارہ سالہ جو بچہ ہے عبد الرحمان نامی وہ بھی شدید زخمی ہوا ہے اس وقت اسے تیبی امداد دھی جاری ہے اسپتال میں اور ڈاکٹر صاحب یہ کہنا ہے کہ بچے کی حالت غیر بتائی جارہی ہے اس وقت ہم اسی سپورٹ پر موجود ہیں میں امیرے کیمریمن محمد رزوان سے کنگوا کہ آپ کو دکھا ہے یہ وہ گلی ہے جہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا تھا بتائے جا رہا ہے کہ کچھ نامعلوم جو افراد تھے وہ یہاں پر آئے اور یہاں پر کورنر میٹنگ کا سلسلہ اس وقت جاری تھا کہ بینر پھارنے پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے اس وقت پولیس یہاں پر موجود ہے جو کہ وقفے وقفے سے اس علاقے میں گرشت کر رہی ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی نامعلوم افراد یہاں پر آئیں گے اور قانون کو ہاتھ ملیں گے ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے گا جبکہ اس واقعے میں ایک سیاسی کارکنر کو بھی گریفتار کیا گیا ہے اور واقعہ جو مقدمہ ہے اس وقت نیو کراچی تھانے میں درش کر لیا گیا ہے شکریہ زیشان اپنے آگاہ کیا پشاور پولیس اندخابی امیدواروں کی جانب سے سیکیورٹی فراہمی کی پانچ سو دخاصوں پر عمل درامت سے معذرت کر لی امیدواروں کو پرائیوٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کی خدمات لینے کا مشورہ دے دیا چیف کیپٹل سٹی پولیس نے کہا ہے کہ پہلے سے ہی حلکاروں کی کمی کا سامنا ہے صرف رجسٹرڈ لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنے والے حلکار رکھنے کی اجازت ہوگی